اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تاجر سراپا احتجاج ہیں کراچی کے اندر جو ہے وہ کے الیکٹرک کے عملے کو مارا پیٹا جا رہے ہیں اور سڑکوں کے اوپر عوام نکل چکی ہے اور بجلی کے بل جو ہے وہ جلائے جا رہے ہیں اسی موضوع کے اوپر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ ایک دفعہ پھر سینئر صحافی اور تجیزہ نگار سید علی رضا جو ہے وہ سٹوڈیو میں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں علی بھائی بتائیں ذرا کہ یہ لوگ پاگل پاگل تو نہیں ہو گئے اس وقت یہ معاملات چل رہے ہیں لوگ مار رہے ہیں کہ الیکٹرک کے عملے کو بل جلائے جا رہے ہیں سڑکوں پر عوام میں کیا وجہ ہے اس کی دیکھیں جی سب سے پہلی معاملات جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ ایک دفعہ تو عوام نے اب یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اس کی سننے سمجھنے اور اس کی دادرسی کرنے والا نہ سرکار میں کوئی موجود ہے نہ کسی دارے میں موجود ہے اور نہ ہی اس کے اردگرد موجود کوئی بھی بڑا سرمایہ کار یا کوئی بھی پڑوسی یا کوئی بھی شخص موجود ہے اور ایسی سیچویشن میں جب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو خود کرنا ہے سارے معاملات بلز کی اضائیگی اور ساری چیزیں اور ان کے پاس مواقع نہیں ہیں تو یہ صورتحال جب کسی بھی شخص کے اوپر ہوگی تو نتائج یہی نکلیں گے کہ سڑکوں پر جو ہے وہ اس طرح مارا جائے گا اس طرح ان کو لوٹا جا رہا ہے جس طرح لوگ لوٹ مچائے گا ہے یہ تمام صورتحال اس طرح جائے گی اب بات یہ ابتدا ہوئی ہے آغاز ٹمبر مارکٹ سے ٹمبر مارکٹ کے ایک تاجر نے شرجیل گپلانی جن کی ویڈیو سوچل میڈیا پر سب سے پہلے وائرل ہوتی ہے ٹمبر مارکٹ میں عملہ جاتا ہے کہ الیکٹرک کا اور وہ کوچش کرتا ہے کہ جی وہ بلزلی کے بل کی اضائیگی جس طرح تاجروں نے کہا تھا ہم نہیں جائیں گے اس کے اوپر کارٹ نے ان کو پکڑا جاتا زدکو کیا جاتا ہے ویڈیو سوچل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہے اور بری طرح وائرل ہیں اور اس کے اندر وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے جانتے موقع جانا چل جل کو پلانی سے مرزاید طور پر بات جی تو انہوں نے کہا جی میں نے ان کو کہا کہ میرے بل بجلی آتی نہیں ہے وہ کہتے ہیں بھائی بارہ سے آٹھ گھنٹے جو ہیں بجلی دو گھنٹے دے رہے ہیں پھر بل کس طرح بیج رہے ہیں ہم وہ کہتے ہیں کہ ہم دھم گئے ہم انتظامی سے باقی انہوں نے کوئی لفٹنگ ہم دیگر لوگ با بھی جا رہے ہیں سڑکو بھی اتجاز کر رہے ہیں جب تک ہمارا اس پنسلے کو دیکھانی جائے گا ہم آسان یہی رویہ ہم رکھیں گے کیونکہ اب ہم مجبور ہو چکے ہیں پچیز ہزار کا کرایا ہے پچاس ہزار بل آ رہا ہے کیسے پورا کرے اور وہ ایک سیچویشن ہے اس کے اوپر کے الیکٹرک کے جو مونس الوی ہیں اور جو کرتا دھرتا اور انتظامی ہیں وہ یہ موقعوں میں تیار کرتے ہیں کہ جی یہ جو سرکار ہے اس نے یہ ٹیکسز لگائے میں ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہماری ذمہ داری بجلی کی فرامی ہے جس کو ہم یقینی بنا رہے ہیں اور اس طرح عمدے کو تشد بنانا جو ہے وہ قابل مضمت ہے اور انہوں نے قانونی کاروائی اور مقدمہ بھی درچ کرایا ہے بھائی بیل جڑا رہے ہیں لوگ ہاتھوں میں پکڑ پکڑ کے ایک منہ بھی جڑا رہے ہیں ایسے ہی میں سوشل میڈیا میں ایک بحیث بنی دی ہے دیکھنے والے کومنٹ کریں گے آپ کی اس پوڈکاست میں کہ ان کو کس کس مچکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے سرکار نام کی چیز کہاں ہیں یہ ٹیکس امپوس کر رہے ہیں لوگوں کو آکے بیچ میں آکے بتائیں کہ سر ہم نے یہ ٹیکس لگائیں وہ اس لیے لگائیں اور اس سے بھی ایک عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا ایسا لگ رہا ہے بند کمروں میں بند ہو کر بیٹھ گئے ہیں نہ عوام کو فیس کر رہے ہیں عوام اپنے مسائل میں یہ غیر منظم معاملہ جو خطرناف سارے ہیں علی بھائی علی بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی ابھی یعنی کہ آپ نے بڑی زبردستات کری کہ بند کمروں میں ہو کر بیٹھ گئے ہیں ابھی ریسنٹلی جو ہماری نگرہ وزیر آدم ہیں انہوں نے تاجر برادری سے کانفرنس کری اس میں وہ صاف کہہ چکے ہیں کہ مطلب ان کا جو انداز ہے وہ تو کلیر بتا رہے ہیں کہ ان کو تو عوام کی فکر ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان سے اگر لوگ مائگریٹ ہو جاتے ہیں چاریس پچاس لاکھ لوگ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو عوام کس طرف جائے عوام کس طرف کھڑی ہو لیکن نگرہ وزیر آدم کی جب ملاقات تاجروں سے تو تاجروں نے اپنے زخم کھول کے دکھائے اور انہوں نے تقلیف کا اداہر کیا اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں وہ طریقہ بتا دی جائے کہ ہم اپنے کاروبار کیسے کریں اس صورتحال میں جہاں بجلی کے بلز میں جو ٹیکس لکھ کر آرہا ہے وہ دیکھنے قابل ہے ہمیں بلز سمجھا دو صرف کہ کس طرح یہ بلز کی ادائیگی کریں اور یہ بتا دو کہ یہ بلز جو ٹیکس لگے ہیں اس کا کیا اس کا صورتحال کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے ہمیں بلز کرنا سمجھا دو کم تاجر یہ کہہ رہا ہے اور وہ یہ بلز رہا ہے پیٹرول کی قیمت دیکھو کہاں جا رہی ہے شہر ممن عمان کی صورتحال کہاں جا رہی ہے ایک عجیب افرا تفنی مچیوی ہے اس کے اوپر انہوں نے زخم دکھا ہے اس پر یقیندانی جتنا ماضی میں ہوئی ہیں کمیٹیاں بننے کی بات ہوئی ہے جو ہماری بات چیت ہوتی ہے تاجروں سے انہوں نے بتایا جی کمیٹی بغیر ہے مگر اس کا سلوشن نہیں لکھ لے گا گراؤنڈ پر سیچویشن خراب تے خراب ہو رہی ہے آج کے الیکٹرک کے ملازمین کے گیرمان پکڑا جا رہا ہے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ وقت قریب نہیں ہے کہ اگر حکمرانوں نے چیزوں کو بہتر طریقے نہیں دیکھا تو کل یہ ہاتھ یہ گیرمان ان کے تک پہنچیں گے ان کے گیرمانوں تک پہنچیں گے اور یہ عوام جو ہے وہ ماننا شروع گی نہیں نہیں یہ آپ جو میڈیا والی بات کر رہے ہیں یہ آپ ایک تجزیہ نگاہ والی بات کر رہے ہیں مجھا نہیں لگتا کہ یہ کبھی ہوگا یہ تو آپ لوگ پتہ بیس سال سے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بیس پہ نہیں کہ تقریبا جو پاکستان کے ستر سال ایک طرف اور یہ جو بیس سال گندہ جو گند اور پی اینی کے بھر رہے ہیں وہ ایک طرف تو بیس سال سے ہی میڈیا ہے ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ہم رات کو سوئیں گے اور صبح اٹھیں گے تو کوئی انقلاب برپا ہوگا لیکن بیس سال میں تو ایسا کچھ ہوا نہیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ہمارانوں کے گریبانت پکڑ لیں گے دیکھیں اس کی کہہ رہے ہیں کہ آپ چارہ کوئی نہیں بچا آبام کے پاس آبام کے پاس بیس سال میں بھی کوئی چارہ نہیں دارا سر اس وقت اتنی کنڈیشن بری نہیں تھی آپ میری بات سمجھیں مرتضی خواب اتنی بری کنڈیشن نہیں تھی جو آج ہو گئی ہے دل ہزار تو بل پر ٹیکس لگ کر آرہا ہے جس کے گھر ایک سو بیس ایک سو اسی گھر ہیں اس پہ پچھا پچھا ساٹھ سا ہزار مطلب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ راشن غریب آدمی بیس پچھا ہزار کا گھر ڈلواتا ہے تھوڑا بہت جو ات کے یوٹلیٹیز ہیں اس میں صرف بل توڑی چاہ ملے اس میں پانی سوئی گے شاملہ اس کے اندر اور دیگر جو یوٹلیٹیز جو بنیادی ضرورت ہے اگر اس کے اوپر دیکھیں تو بھائی لاکھ کا بل کھڑا ہے متوسط طبقے کے پاس کہ وہ بتا جا رہا ہے کہ ایک لاکھ روپے تم دوگے تو تم کچھ اور کر پاؤگے زندہ رہ پاؤگے کم تے کم رہ پاؤگے یہ بھی اس میں کوئی عیاشی شامل نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے جس کے گھر میں پچھا پچھا ہزار روپے بل آرہا ہے ایک سو بیس ایک سو گز کے گھر ہیں اس کے تو اس سے سوال تو کرو کمانی مالا ساٹھ ستر ہزار ہے یہ میں ایک میڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں کہ ساٹھ ستر ہزار ہے اس کی چیخیں نکل رہی ہیں وہ کہاں کھڑے ہو کر کس سے ذریعب کر اس کو نظر نہیں آرہا سامنے میں کس کے بعد جاؤں میں بجلی کے بلوں کے بجلی در کے پاس جا رہا ہوں سننے والا کوئی نہیں ہے اس کو کوئی گراؤنڈ پر کوئی ایم پی ہے میں نے نظر نہیں آرہا اس کو کوئی ایو سی کونکل نظر نہیں آرہا اس کو کوئی سیاسی جماعت اس کی ترجمانی کرتے کرنے والی نظر نہیں آرہی مجھے بتاؤ وہ شخص کہاں جائے گا اس کو پھر جو ملے گا وہ اپنا قانون ہاتھ ملے گا پی ڈی ایم حکومت آپ ہی لوگ لے کر آئے نا پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے یہ تو آپ ہی لوگ لے کر آئے نا میں نے صحافت کے اندر یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں جو عمران خان کو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں جو ہے وہ حالات بہتر تھے تو پی ڈی ایم کو سپورٹ بھی تو آپ میڈیا والوں نہیں کر رہا ہے آپ کے اپنے سنے دار پر سرکار کوئی بھی ہو کون چلائے گا حکومت ہی چلائے گی اسی رسیونٹری کے ذریعے چلائے جائے گی نا حکومت کوئی دوسرا ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہے مسئلہ مرتضی یہ ہے سمجھنے والی یہ بات ہے کہ آگے آپ کے پاس حکومت حکومت چلالی بھائی اس حکومت کے اندر اس ایمان کے اندر وہ بندہ نہیں جا رہا نا جس کے مسائل یہ ہیں جس کے بلز یہ آ رہے ہیں جس کو ٹرسپورٹ خستہ مل رہی ہیں جس کو سڑکے خستہ مل رہی ہیں جس کو پانی کے مسائل ہیں مجھے بتاؤ جن کے یہ مسائل ہیں وہ تو ایمان میں جا ہی نہیں رہا اب جو ایمان میں جا ہی نہیں رہا جس کے مسائل نہیں ہے تو وہ ان کے اوپر بات کیا کرے گا اور جب وہ ان کے اپر بات نہیں کرنے کو تیار تو ان کے مسئلے کہاں سنے گا اور مسئلے کیسے ہلوں گے یہ تو عوام کو سوچنا چاہیے عوام میں جن لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے وہ بتائیں نا وہ بتائیں ان سے پوچھے سوال کہ ان کو آپ نے کیسے مسلط کیا اب عوام بولی گی ہم تو ووٹین دیتے تو بھائی آپ لوگ ووٹ نہیں دیتے مگر آپ صرف تنقید کرتے ہیں اور تنقید سے مسائل حل نہیں ہوتے اب آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کیا کریں گے آپ گھر سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہوتے اگر کوئی آپ کی حقیق بات کر رہا ہے ان کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے تو صرف گھر میں بیٹھ کے سوشل میڈیا پر تنقید کرنے سے مسئلہ نہیں ہوگا اب مجھے ایسا میسید ہو رہا ہے کہ یہ عوام نکلے گی باہر لیکن علی بھائی آپ نے حکمران تا یہ پریشر بڑی کرنے سے کیا ہوگا آپ مجھے آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو پاکستان کی جوڈی شریف میں جو جج حضرات ہیں اس کو ایک جج کے کتنے یونٹ فری ہیں تین ہزار یونٹ جو ہیں وہ ایک جج کے فری ہیں میں علی بھائی ایک لیکنی کمپلیٹ میں کہنا ہوں تین ہزار یونٹیں ایک جج کے فری ہیں وہ جج یا وہ ایم این اے ایم پی اے وہ کیوں استانس لے گا پبلک کے لیے جب اس کو اتنی مرات مل رہی ہیں بھائی اب باتیں شروع ہو گئی یہ نا اس سے پہلے آپ نے کبھی سوچا تھا کہ کوئی بول رہا ہے کہ جی یہ جو اشرافیہ ہے اس کی جو بلد آپ نے ماف کی بھی ہے اس کا جو خمیازہ ہے وہ قوم بغت رہی ہے اس کے بلد جو ہیں وہ ختم کروائے جائے ان کو بھی ان کے پر بوجھ دالا جائے تو تاجر اب کھل کے بات دار رہے نا اب دیکھیں پریس کانفرنس میں کھل کے بات یہی ہو رہی ہے اب یہ پہلے تو ہوگی نہیں تھی نا بھائی کس تک کبھی سنایا جج کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے کبھی کسی سنایا جو اس طرح ہے کہ آپ نے فورسز کے اوپر بات ہو رہی ہے کبھی سناو اشرافیہ اشرافیہ نام لے لے کے کوڈ کر کر کے چینلز میں بیٹھ بیٹھ کے یہ بات کی جاری ہے کہ بھائی اب ختم کرو یہ معاملہ اب بوجھ شیرنگ کرو اگر اتنا معاملہ خرار دو اور گراؤن پر بتاؤ یہ ایم ایف کا جو فنڈ آ رہا ہے یہ صرف ٹیکس بڑھانے بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا تو اس کا یہ سولیوشن نہیں ہے میرے ساتھ تو بھائی وہ سنسکار میرے پروگرام میں آئے تھے ان سے میں نے یہ سوال کیا تھا بھائی میڈ ان پاکستان کے اوپر کیوں نہیں بات کریں میڈ ان پاکستان کے اوپر گھپتگو کرو میڈ ان پاکستان چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ چیز بھی امپورٹ کر رہے ہو تو پیسہ تو تم خود بات کر رہے ہو ٹھیک ہو گیا بکل سے ہو گیا آپ نے تاجروں کی بات کر رہے ہیں ایک کراچی کا ایک بہت بڑا نام ہے مفتا اسماعیل جو کہ گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ منسٹری آف فائننس میں کے وزیر بھی رہ چکے ہیں تو وہ بھی ایک بڑے تاجر ہیں اور میں خاطر تاجر برادری ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتی ہے واقف ہیں ان سے ان کو اگر ان کی آپ ڈسکشنز اگر سنیں یا ان کی بات سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا رہے گئے تھی آئی ایم ایف کے جو کردے ہیں یہ تو عوام کا خون نچوڑ دیتے ہیں وہ اگری کرتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے اس کے علاوہ سلوشن ہی گوئی نہیں ہے میری ایک ویڈیو مرتضہ بہت وائرل ہوئی تھی اور وہ مفتا اسماعیل سے مرسلک تھی اور مفتا اسماعیل صاحب کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ مختلف بیٹھکوں میں بیٹھ رہے تھے لوگوں کے گھروں میں جا کے مختلف ہوتلز میں جا کے عوام تھے جو ہے مخاطب ہو رہے تھے تو ایک جگہ میں بھی بیٹھا تھا میں نے ان سے ہاتھ اٹھا کے سوال کرنے ہی کوش کہ انہوں نے مائک دے دیا جب مفتا اسماعیل نے مائک دیا تو میں نے ان سے سمپل سوال دیا سر جو آپ باتیں کر رہے ہیں آج کے لوہر میڈل کلاس کا ہی نظر نہیں آتا اور طبقات کی آپ بات کر رہے ہیں اور الیٹ ہی جو ہے وہ صحیح نظر آتا ہے تو بات یہ ہے کہ میں نے ان سے سبھی یہ سوال کہتا ہے دیکھیں مفتا صاحب بلکل آپ جو یہ بات کر رہے ہیں اس میں گلی کے کوچے بچے کو بھی اٹھاؤ گئے تو اس کو پتا ہوگا کہ پانی کے بل جو ہے وہ کس طرح آ رہا ہے اور نہیں آ رہا پانی اور بجلی کے بل کس طرح آ رہے ہیں اور یہ جو مسائل آپ آج بتا رہے ہو یہ جو چھتیس سال جتنی عرصے سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں یہ مسائل اس کا بچے کو بتا ہے آپ جس پوزیشن میں بیٹھے ہیں آپ اسی طبقے سے تعلق رکھتے تھے آپ مرادی آفتے تھے آپ جو ہے وہ ایک لیڈ کلاس نے آپ نے یہ بتائیں کہ آج آپ مجھے حل بتائیں حل پہ کیوں نہیں بات کرتے ہمیں پتا ہے مسائلوں پر بات کر 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 کے جو ہے ہم نے اس ملک کو مسائلستان بنا دیا پاکستان کو مسائلستان بنا دیا حل پہ کیوں نہیں بات کرتے آپ کے بات کوئی حل ہے تو بتائیں انہوں نے سیدھر سے جواب دیا تالی یہ بات کر دے گا تو مجھے بتائیں یہ بچہ کیسے مافیا اس کا شہر ہے مافیا اس کا ملک ہے مافیا اس کے ہاتھ میں دیا ہے آج بھی نہیں سوچنے سنجید کی سے کہ ان مافیا سے کیسے دیں گے بہت بڑا چنک آپ کے معاملات کا وہ اٹھا کے لے جاتا ہے مافیا کیا ہے یہ کون تھا مونیس علوی صاحب فرماتے ہیں کہتے ہیں جی کے الیکٹرپ جو ہے وہ تو خسارے میں چل لی ہے مطلب ان کا تو تو خسارہ ختم ہی نہیں ہوتا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کون چاہتے ہیں لیکن یہ بدماش کیسے بن گیا کہ الیکٹرپ جو دا رہا ہے اسی طرح خسارے میں جا رہی ہے جس طرح سیاستدان بولتے ہیں کہ ملک خسارے میں جا رہا ہے اگر آپ ان کی اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کار دیکھیں تو آپ کو کہیں سے بھی نہیں لکھے گا کہ وہ خسارے میں جا رہا ہیں تو یہ بس آپ سمجھ لیں یہ کیا سی کہانس کی باتیں نہیں میرا جو پوائنٹ ہے میں جو نمبر پیپرز پر کچھ ہوتے ہیں نمبر پیپرز پر کچھ ہوتے ہیں اور پیچھے جو حقائق ہوتے ہیں اس دنگر تو آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کاغس کی بات کریں اور کاغس کے اوپر رکھ کے بات کریں تو یہ شہر آپ کو سوڈن لگے گا بلکل ایسا ہی ہے اس کے اندر در در دفعہ سڑکیں بنتی بھی نظر آ رہی ہے اس صوبے کے اندر آپ کو بڑے بڑے پروجیکٹ نظر آ رہے ہوں گے شاندار قسم کے کاغس کی اگر ہم بات کریں مگر جب آپ حقیقت میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پر کھندر ویرانے نظر آئیں گے بڑی بڑی جگہوں پر گوٹوں گاؤں کے اندر جو کنیکٹیڈ روڈز ہیں وہ ہیں ہی نہیں اور کاغس میں وہ بنی ہوئی نظر آئیں گی میں نہیں کہہ رہا بھائی نیب اور ایف آئی کی انمیسٹیگیشن رپورٹر سے پبلش کرنا شروع کر دیں جو تحقیقات چل رہی ہیں تو اس کے اندر بہت ساری باتیں جو ہیں وہ شروع جائیں گی ذرا رپورٹرز جو ہے حضرات جو ہیں ہمارے میں ترخواست کروں گا جو ویڈ کرتے ہیں اپنے ذرا بیٹھے ہیں کچھ نہیں کریں میریسٹی میڈیا چانس کی ذرا سوشل میڈیا پر ڈالنا شروع کریں عمام کو بتائیں ذرا لگ بتا جائے گا کہ کیا کیا معاملہ سمپل سا معاملہ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا الیکٹرک بتائیں اپنے کسٹرمرز کو کہ اس کے جو پتاروں کا جال ہے وہ جو کیبن والا لگا دیتا ہے چھوٹ بیچنے کے لیے وہ بجلی کہاں سے لے رہا ہے وہ جو پنچر والا بیٹھا ہے وہ بجلی کہاں سے لے رہا ہے اور مجھے بتا جائے نا کہ یہ جو بھروں کے اندر میٹرز لگے ہیں تین تین تو اس کی ایک بجلی کاؤنٹ ہو رہی ہے گوٹوں کے اندر بجلی بیچنے جا رہی ہے سرجانی کے اندر کیا ہو رہا ہے دیگر ویسٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے اب میں اگر افٹیکس لے گر بیٹھوں تو آج ہے کوئی کے الیکٹرک والا میں بتاؤں گی کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ آپ کے نام پر کے الیکٹرک کے نام پر تو بھائی کوئی نہ کوئی اس کو اس کو پر دیکھیں کہ اگر وہ بجلی خرچ ہو رہی ہے تو وہ کہیں نہ نہیں تو جا رہی ہے تو یہ شکایت عام آدمی کرتا دکایت دیتا رہا ہے کہ دوسروں کے بلز بھی جو ہے وہ ہمیں پے کرنے ہوتے پے کرنے والے ساری چیزیں کہ بھائی اس کے اندر جو پی ایم ٹی اس کے اندر جو لوڈ ہے وہ زیادہ ہے اور یہ ساری چیزیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان کو جو میٹر نہیں لگا وہ کتنی بجلی لے رہے ہیں کتنی نہیں وہ فکس پر آپ نے بانا ہوئے دے کے بجلی کے بل آتے ہیں ان کے بعد فکس ارے یہ فکس کا انتا طریقہ ہے ملہ مجھے بھی فکس کر دو فکس کر دو بالکل میں کام شہری ہوں مجھے آم شہری بتائیں نا بھائی میرا بھی بل فکس کر دو یہ جس طرح پنچر والے کو تم نے فکس کیا ہوئے فیسلیٹیٹ کیا ہوئے جس طرح تم نے مرگی والے کو فیسلیٹیٹ کیا ہوئے جو پتارے اللیگل جنگاؤں پے لگے میں جو چپ والے جو جھوٹے والے اور یہ جو سارا مافیا ہے بل آ کے سے جاتا ہے بل تو کسی اس پر آتا ہے پروپرٹی پر آتا ہے پتارے والا بیٹھا واہ ہے پنچر والا بیٹھا واہ ہے یہ تو سوال کرتا ہے ان کا بھی کچھ حیثت ہے بھائی اس طرح کی بہت ساری چیزیں پھر بات یہ ہے کہ کوئی بات کرتا تو پھر نرازگی کا حظہر ہوتا اور پھر وہ تنقید برداشت نہیں ہوتی اور پھر بولا جاتا ہے کہ جی اب کوئی اس طرح کی بات کرے گا جو اس کے اوپر بات کرے گا ہم اس کی لائٹ بن کر دیں گے جو بجلی کی ادائی کی نہیں کرے گا تو آپ کے لوگ جو نیچے آ کے کام کر رہے ہیں اس کے اوپر تو دیکھو معاملہ یہ ہے کہ میں تو ان مدوروں کے بھی حق میں ہوں جو بجلی کے ملازمین ہیں ان کے الیکٹر کے ملازمین ہیں جو بچارے آ کے جو ہے وہ اپنے کام کر رہے ہیں وہ تو مدوری کر رہے ہیں ان کو جس طرح ہمارا جاتا ریچوڑ لائن میں بھی واقعہ ہوا سوشل میڈیو میں بھائی رہے ہیں لوگ مار رہے ہیں پکڑ پکڑ کے ان کی گاڑیوں کو آگ نہ لگا دیں مجھے ڈر لگ رہا ہے ان کے دفاتر میں بھس کے ان کی پٹائیاں نہ ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے مجھے خوف آتا ہے کہ وہ دن نہ ہے کہ اس سے نکل کے معاملات کوئی اور جائیں اور یہ موب اگر ایک دوہ یہ غیر منظم موب جو ہے وہ نکل پڑھانا وہ تو آپ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے نا وہ تو کنٹرول اچھا علی بھائی آپ نے تاجروں کا احتجاج کے بارے میں یعنی کہ اس طب ایک فضا گرم ہے ماضی کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ زفر عباس بھائی نے بھی یعنی کہ بڑی کیمپین کری تھی اور کیا کہتے ہیں جو حافظ نائیم ورحمان صاحب ہیں انہوں نے بھی بہت بڑی کیمپین کری تھی وہ تو یہ مخدمہ جو ہے وہ سپریم کورٹ تک لگے گئے تھے لیکن کیا ہوا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تاجر ان کے اس ایکشن کے اوپر کوئی ردیہ مار آئے گا کوئی چیزیں بہتر ہوں گی یا نہیں ہوں گی دیکھیں سب سے پہلے اس بات کا جواب دینے سے پہلے ہمارے بڑے قابل اعترام دوست ہیں زفر بھائی ان کی عزت بھی کرتے ہیں اور ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں ان سے بھی ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں اور کچھ بتاتے ہیں ان کو بھی جو آپ یہ بات کر رہے ہو نا مرتضیٰ کی یہ یہ معاملات ہیں اب آپ تصور کرو ابھی آپ نکلو نیچے جاؤ اور ایک غیر قانونی پتارے والے کو چھڑ کے دکھاؤ تو اتنے فون بجائیں گے اور اتنی قانونی کاروائیاں آپ کے خلاف ہو جائیں گی نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے تو جس شہر کے اندر قانون اور غیر قانونی کا یہ انصاف کا جو ہے وہ کیا کہتے پیرامیٹر ہو کہ آپ پتارے والے کو جو غیر قانونی طور پر لگا رہا ہے نہ اس کو پلس چھڑ رہی ہے نہ اس کو کوئی اور ادارہ چھڑا جن کے ڈومین ہے کیم تلی اور ڈیگر انٹی انکروچمنٹ کا وہ نہیں چھڑ رہا ہے اور اگر ایک عام آدمی آپ چھڑنے جاتے ہو تو اس کے اوپر جو وہ چیخیں نکل جاتی ہیں آپ کے اوپر کانونی کاروائی ہیں مختلف کلسم کے الزامات آپ کو اتھانے دار بلالے گا وہ شخص جب نکلے گا زفر عباس اور اوکے الیکٹرک کے سامنے جا کے جنگ کا اعلان کرے گا بتائے گا کہ یہ ظلم کر رہی ہے تو بھائی وہ تو زندہ بچا ہوا میں کہہ رہا ہوں بہت بڑی بات ہے زفر عباس کافی نہیں ہے بھائی ایک عام آدمی کو زفر عباس بننا پڑے گا میں یہ بات کہتا ہوں ہاں صحیح ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں زفر عباس کی بات کر رہا ہوں زفر عباس نے جو سٹانس لیا تھا مطلب میں خود پرسنلی اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اور ہیز آ ویری نوبل گائے ان دس سٹی کہ جس نے پبلک کے لیے یعنی کہ یہ سٹانس لیا تھا آپ وہ پتے ہیں سپریم کورٹ نے پابندی لگا یہ زفر عباس نے اس کے بعد مگر فائدہ یہ ہونا کہ وہ جو بجلی کے بل کے سامنے ان کو اشتہارات لگانے پڑے کہ یہ پول گندہ اور تارے تبدیل کرنی ہوئے زفر عباس نے وہ آباز اٹھائی تو اس کو کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تو مل گیا نا عمامی سطح پر مطلب یہ علی رضا اور مرتضا نہیں بول رہے آج علی رضا اور مرتضا زفر عباس کی طرح سڑک پر نہیں آ رہے علی رضا اور مرتضا جو ہے وہ کوٹا میں کیس نہیں جا رہے علی رضا اور مرتضا جو ہے وہ آرام سے بیٹھ کے تنقیب کرنا جان رہے ہیں ہم فزیکلی عملی طور پر سامنے نہیں اور آپ نے سوال کیا تاجروں کے ساتھ کیا ہوگا میں آپ کو بتا دوں جمیل پر آچا اس کو اس کو میں نے فون کیا عطیق میرسا کو میں نے فون کیا شہدین کو پلانی تاہر یہ چھوٹے بڑے جتنے مقامی تاجر ہیں آپ کی رہنمائیں ان کے تاجروں کے سب یہ کہہ رہے ہیں میں نے ان سے سوال کیا آپ بل جلا رہے ہیں آپ تشدد کر رہے ہیں آپ کے تاجر مضمت کر رہے تھے مگر اس کے باوجود میں نے کہا اتجاج پہ جا رہے ہیں جماعت اسلامی کل اس نے پورے مختلف مقامات اتجاج کیا ہے میں نے کہا نتائج کیا ملے کسی نے سنا کسی نے آپ کے اوپر کاندھرا کوئی سیاسی جماعت آیا بھی کجا چھوڑ دیں حل آیا پوچھا ہاں ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہم یہ سیچویشن جب جائے گی اور اس کو خود موں پہ بولا ہے میرے پروگرام دیکھے کئی ٹوئنڈی ون پہ جو پروگرام آتا ہے میرا ہمیشہ گیارہ سے بارہ منڈے ٹو فرائیڈے تاجروں کے ساتھ میں آچھا ان کو لے رہا ہوں ان سے پوچھ رہا ہوں بھئی کیوں جانا غصے میں تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جی اللہ پہ چھوڑا ہے معاملہ اور جہاں تاجر بھائی وی آئی پی کہلاتا ہے آپ کی معیشت تاجر شور مچا رہا ہے اس نے پھر آخر میں یہ بول دیا میرے شو میں بولا وہ ہمیں اپنی تمانہ آواز ہمارے ساتھ ملاتے دکھائی نہیں دے رہے ایک بات دوسری بات اس نے بولی کہ کیا یہ بجلی کے اوپر آواز اٹھانا تاجروں کا ٹھیکہ ہے کیا تاجر کی ذمہ داری ہے کیا صرف تاجر کو مسئلہ ہے کیا صرف تاجر اس کا شکار ہے کیا صرف تاجر کو بل جا رہے ہیں بڑے تو یہ جو ووٹ لے کر ایوانوں میں جا رہے ہیں اور اس عوام جس کے وہ ووٹر ہیں سیاسی جماعت میں بات کر رہا ہوں ان کا تاجر ہر شخص پریشان ہے تو مجھے بتائیں وہ سڑکوں پر کیوں نہیں نظر آ رہے اپنے ووٹر کے ساتھ یہ تو عوام سوال کرے نا اب اگر نہیں آ رہے تو آپ کو کرنا کیا ہے تو پھر آپ ایک دھمکی تو لگائیں نا کہ اگر جو ہمارے ساتھ اس بل کے معاملے میں نہیں کھڑا ہو رہا جو بھی سیاسی جماعت جس کو ہم نے ووٹ دیا جو ابھی حاضر ہے وہ ہمارے ساتھ وجلی کے معاملے میں نہیں کھڑا ہو رہا میں جائز بلو کی بات کر رہا ہوں یہ جو چورا اور گنڈا کر دی اگر وہ نہیں کھڑا ہو رہا تو بولے کہ پھر ہم کسی کسی اپنے اندر سے کوئی ازاد امید وائد لے کر آئیں گے اس کو جتوائیں گے ووٹ دیں گے اس کے بدلے میں مگر ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے مومنٹ چلائیں لیکن عملی طور پر ان کا کوئی راستہ نہیں نکلتا عوام تو مطلب سمجھ لیں عوام صحافی ہوں عوام ہو تاجر ہوں سب کے سب ایک بند علی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور پیچھے جو ہے وہ کھائی ہے یعنی کہ آگے راستہ بند ہو اور پیچھے کھائی ہے موت ہے پیچھے چیزیں صحیح کیسے ہوں گی اس سے برے حالات چین کے رہے ہیں اس سے برے حالات فرانس کے رہے ہیں اس سے برے حالات مختلف ممالک کے رہے ہیں میں کوئی چھوٹی با بتا رہا ہوں اس سے برے حالات بنگلہ دیش کے رہے ہیں جو آج بنگلہ دیش کے نام پہ اور ماضی میں آپ کو پتہ ہے متحدہ پاکستان تھا اس سے برے حالات رہے ہیں ملکوں کے رہے ہیں رہتے ہیں آزمائش کے آتی ہیں عوام کھڑی ہوتی ہے سٹریٹیجیز بناتی ہے حکمت حملی بناتی ہے ہیپی نیشنز ہیو نو ہسٹری خوش رہنے والی قوموں کی کوئی تاریخ نہیں بلکل ایسا یہ سارے ظلم جبر انتہا پر اس خطے پہ اکام آدمی کے اوپر ہو رہے ہیں مرتضا بلکل ایسا یہ کبھی اسلامائزیشن پر کے نام پر کبھی لیبرلائزیشن کے نام پر لیبرٹری بنی ہوئی ہے اور سب آکے ادھر اپنے تجربات کر رہے ہیں تجربات کر رہے ہیں بلکل ایسا یہ ساٹھ فیصد بتائی جاتی ہے میں کہتا ہوں پچاس فیصد یوٹ ہے بڑی لیکی ہے کہاں آئیں اس کا کردار کئی نہیں ہے کردار تو کیسے لگا رہے ہیں میں بتا رہا ہوں دیکھو کوئی بھی آپ کو بنا کے تھالی میں نہیں دے گا اپنا حق جو ہے نا وہ کوئی دیتا نہیں ہے چھیننا پڑھتا جس جس سوسائیٹی کے اندر جس ماشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں نا مرتضا تو وہاں آپ کو کوئی حق دے گا نہیں یہ کوئی چھیننا پڑھے گا اور اپنے حقوق کے لیے مقابلہ کرنا پڑتا ہے مقابلہ سڑکوں پہ کرنا پڑتا ہے مقابلہ ایوانوں میں کرنا پڑتا ہے مقابلہ گلی کچوں میں کرنا پڑتا ہے مقابلہ ہر فورم پہ کرنا پڑتا ہے مقابلہ سوشل میڈیو پہ کرنا پڑتا ہے بہت بڑی بات کر رہے ہیں وہ مقابلے کے لیے تیار کرنا پڑھے گا اور تیار کہیں بہار پہ آکے امپورٹ نہیں ہوگا کہ امپورٹڈ ہم نے مانگا لیے نوجوان بھائی مسئلہ ہے نا جس نوجوان کو اس کے باپ وہ اپنا باپ کو نہیں دیکھ رہا کہ وہ کس طرح کما کر آ رہا ہے اور کس طرح اس کی تنخائیں نہیں ہیں اور آج وہ بل بھرنے کے جو گئے نہیں ہیں اس کی کمر جھگ گئی ہے اس کے بعد بھی اگر وہ نوجوان گھر پہ بیٹھے اور اتنے اندر حکمت عملی نہ بنا رہا ہو اور صرف تنقید کر رہا ہو تو وہ کہاں کھڑا ہے یہ سوال مجھے اس نوجوان کے ساتھ ہے وہ بولے اس کو کھل کے بولے وہ سامنے آئے سامنے آ کر بات کرے اور بات کرنے کے بعد قائل کرے قائل کرنے کے بعد لوگوں کے اندر منظم کرے گروہ سیاسی جماعتوں کے پاس یہ اختیارات نہ چھوڑا جائے وہ ہی کریں گے اور وہ ہی اس کے اوپر حل نکالیں گے نہیں جی آپ کا بھی حق ہے آپ بھی پریچانے ہیں بلکل ایسے ہیں آپ کو قائل کرنا پڑے گا آپ گھر کے اوپر ایک بینن لے آگے سوچل میڈیا پہ اتجاج ریکارڈ کرائیں آپ گلی محلے کے اوپر نکال کے اتجاج ہو رہا آپ کو آئے نہیں کہ میں کوئی غیر قانونی طرف آپ کو نہیں بول رہا آپ ٹی وی چینلز کے باہر اتجاج کریں آپ صدر کے اندر سارے ٹی وی چینلز اس کے باہر آکے میڈیا چینلز کو بتائیں جی کہ اشتیار دیکھ ایلٹرک اب مت چلائیں مگر سوچل میڈیا بتایا جائیں ٹی وی چینلز کے سامنے جا کے کہ دیکھیں جی یہ عوامی مسئلہ ہے آپ نہیں بتائیں گے دنیا کو سوچل میڈیا کے ذریعے بتایا جائے گا آپ مجبور کریں آپ کو حکمتی عملی بنانی پڑے گی ابھی کچھ نوجوان نکل رہے ہیں نا سٹریٹ کرائنز کے اوپر سنڈے کو ستہیز اگس کو نکل رہے ہیں وہ کل نکل رہے ہیں وہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو کوئی بول رہا ہے خود بنانا پڑتی ہیں چیزیں آپ مسئلے کا شکار ہیں آپ ویکٹم ہیں جتنی اشرافیہ ہے وہ اپنے مقاصد کے اوپر ایک ہو جاتی ہیں منتشرہ وانے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو سڑکوں پہ نکلنے کا مسئلہ ہے صرف کراچی کی حد تک ہی رہ گیا ہے مطلب کراچی والے ہی شاید وہ نکلنا نہیں چاہتے ہیں مسئلہ نہیں ہے پشاور میں دیکھتے ہیں تو پشاور والوں نے تو بھائی کیا کہتا ہے ماہ کامی اُلٹ کر دیا پشاور کی جو کیا کہتا ہے الیکٹرک سپلائر کوپوریشن ہے ان کو نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑ گیا اور ماہاں کی عوام نے جو نا مسترد کر دیا پنڈی کے جو نا وہ تاجر یکجہ ہو گا ہے اور انہوں نے ماہاں پہ بھی جو نا مسترد کر دیا لاہور میں بھی کوئی اس طرح ہے کہ معاملات چلنے کراچی والوں کا کیا مسئلہ ہے کراچی والے کیوں نہیں نکل رہے ہیں یہ جو نا یہ ڈیبیٹ بہت لمبی ہوگی اور اس کے اوپر ہم پورا موضوع رکھیں گے اور میں نے ایک ویڈیو ابھی بھی میں یہ بات بولوں گا کراچی والے درپوک ہیں میں بولتا ہوں وہاں درپوک ہیں تو برا ہوت لگتا ہے تم لوگ اپنے جائز حقوق کے لیے صرف بات دے گھرنا جانتے ہیں لوگوں کی ٹانگیں کٹنا چلکتے ہیں اسی قوم کے لیے بھائی بولا جاتا ہے جنت والے اور جو لطیفہ ہے وہ اسی قوم کے لیے بنایا ہے دو ہوں گے کراچی والے کہتے ہیں اردو اس ویڈیو میں بات کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں ہم ہے اکسریاد اور ہم ہے اور ہم ہے یوں یوں بات کرتے ہیں وہ جو لطیفہ ہے کہ جنت دوزف میں دو گھڑے ہوں گے ایک میں دیگر قوم ہے پاکستان کیوں گے اور ایک میں سرے معجر ہوگا اردو سپیکنگ گا تو ایک میں سارے گنے لے اور وہ کھڑے ہوں گے صحیح بتا رہا ہوں اور یہ ساری چیزیں ہیں اس طرح میں کوئی نہیں کھڑا ہوگا تو کوئی سوال کرے گا بھائیہ ایدھر کوئی نہیں ہے ساری بات یہ ہوگا ہی کانکلوجن کی طرف چلتے ہیں حل بتائیں حل کیا ہے حل کیا ہے حل کیا ہے حل تو نظاری نیارہ نکلتا بھائیہ حل مرتضی عمام نکالے گی اور حل یہ ہے کہ بھائی جس طرح آپ کو چوکلیٹ لینے جاگتے ہیں تو آپ کو ڈیری مل بھی ملتی ہے آپ کو کیکٹ کیڑ بھی ملتی ہے آپ کو بانٹی بھی ملتی ہے آپ کو دیگر چوکلیٹیں بھی ملتی ہیں آپ ٹوفی لینے جائیں تو آپ کو جو ایمو مختلف ٹوفیہ ملتی ہے آپ مٹھائی لینے جائیں تو آپ کو گلاب جامون ملتی ہے پھر بتیسہ ملتی ہے اور دیگر جو ایمو مٹھائی ملتی ہے آپ کچھ بھی لینے چاہے آپ کو آپشن دیے آپ نے آپشن دینے پڑیں گے ریاست کو آپشن دینے پڑیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ عوام جس طرح باہر آ رہی ہے ریاست کے پاس آپشن نہیں ہوگا کہ وہ آپشن دے آپشن دینے پڑیں گے alternative energies جو آپ کی ہیں اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا solar panel یہاں کے لوگوں کے اوپر کام کرنا پڑے گا وہ آئیں اپنا کردار ادا کریں solar panel solar energy کے اوپر کام کریں اور دیگر energy کے اوپر کام کریں دنیا بھر میں ہو رہا ہے کوئی science نہیں ہے facebook اٹھائیں وہاں ٹکھ رہے تو آپ کو نظر آ جائے گا ایک import مغالو اور اس کی copyیاں بنانا شروع کرو ایسا ہی ہے بھائی بہر یہ میں نے کہتاو ملک ریاض پر کام کرنا شروع کرو وہ دنیا گھومتا ہے جو سمجھ میں آتا ہے وہ اپنے ہو جاتا ہے بنا اف دی بیسٹ اور دیترین اس نے اپنا سوسائیٹی بنا لی بلکل لاک اختلاف کرتے ہو آپ دنیا میں جائیں آپ کے سائنٹسٹ آپ کے انجینئنس جائیں اور دیکھیں جو آپ کو solar energy کا قرائمس ہے رہا بھائی کوئی چار اچھے لوگ نکلیں فائننسر پڑھا پیسہ لگانے کو تیار ہے اگلوں پیڑنٹ کی جگہ تو بھائی آپ سلوشنز نکالیں جو یہ solar کے اپر کام کرے انڈیج انیورسٹی وائس چانسلہ ساروچ لودی صاحب ان سے درخواست کرتا ہوں دیگر جو انیورسٹیز ہیں ان سے بھی ملاقات کے رہتی ہیں بہت اچھے آدمی ہیں تو ان سے درخواست کرتا ہوں انجینئنس کو بانڈ نکالیں ان کو بتائیں کہ مجلی کے اپر کیا سلوشنز ہیں عوام ان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرے اور عوام ایک موب بنے اور وہ ریاست کو سمجھانی کوشش کرے کہ اب نہیں ہو رہا اب نہیں ہو رہا گراؤنڈ پر آ جائیں مر گئیں آپ کی اپنی سہولیات جو ہے خطر پڑیں گی جب ہو گئی نہیں تو کیسے ہوں گی چیزیں exactly ایسا ہی ہے exactly ایسا ہی ہے کے الیکٹرک کے احتجاج کے سوری کے الیکٹرک کے جو بھی ناجائز بل ہیں اور کیا کہتے ہیں گورنمنٹ نے جو اضافی ٹیکس امپوس کیے ہیں جس کو آج کل عوام جگہ ٹیکس کے نام سے جو رہا وہ جان رہے ہیں تو کراچی کے عوام ہو یا ملک کے عوام ہو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے باہر نکلیں آواز اٹھانی ہوگی اس کے بغیر کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلے گا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں واہ پاکستان میں ہوں مرتضہ